اچھا جی ہمارے پاس یہ دیو ڈیٹ نائن ہے سی ایس ٹوزیر ون کے سیمنٹ آئی ہے کچھ انسٹرکشن ہے دیو ڈیٹ سے پہلے کرنی ہے فائل کرپٹنی ہونی چاہیے انٹرنیٹ سے کوپی نی ہونی چاہیے کسی اور سٹوڈنٹ کی کوپی نی ہونی چاہیے اس کے اندر جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ڈیٹا ٹائپس ویریابلز ارثمیٹک جنہوں نے فیزیکل کلاس لیوئی ہیں ان کو میں نے بتایا وہ ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس انٹیجر فلوٹ لانگ ڈبل کریکٹر سٹرنگ یہ مرپس ہری ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں جن کو ہم ویریابل کے ساتھ ارے کے ساتھ فنکشن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں فنکشن ابھی ہم نے نہیں پڑی تھے فیزیکل کلاس کے اندر انشاءاللہ جو ہمارا نیکس ٹیکچر ہوگا اس میں ہم اس کے اوپر سوڑی سی سٹیڈی کریں گے ارثمیٹک آپ کے پاس ایسے اوپریشن جو آپ جس میں آپ ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکشن یا ڈیویزن کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ارثمیٹک اوپریشن ہوتے ہیں اس میں ایک ایک ایکسٹر اوپریشن بھی آتا ہے جس کو موڈ اوپریشن کہتے ہیں جو کہ پرسنٹیج کے ساتھ میں یہاں پہ لگا بھی دوں گے تو یہ والا سائن جو ہے یہ پرسنٹیج کا سائن جو ہوتا ہے اس کو موڈ کا سائن بہتے ہیں اس کے علاوہ لوجیکل اوپریٹر جو ہوتے ہیں آپ کے پاس لیس دین گریٹر دین یہ والے جو سیمبل ہوتے ہیں یہ سارے ہمارے لوجیکل اوپریٹر میں آتے ہیں ایکسپریشن آپ کے پاس کوئی بھی کوئی اوپریشن دی ہوتے ہیں جس کو آپ نے سول کرنا ہوتے ہیں اس کو ایکسپریشن کہتے ہیں ایف ایل سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ایسی سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں جو کسی کے کنڈیشن کے ٹرو ہونے پر ہمیں رائٹ یا رونگ آنسر کے اوپر سپیشل کوڈ اجزز کرتی ہے ایف کے اوپر ہماری کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہمارا کوڈ اگر ٹھیک ہوتا تو ایک سپیشل جو سپیسیفک کوڈ آف لائنز آف کوڈ ہوتا ہے وہ ایکسپریشن ہوتا ہے اور اگر وہ کنڈیشن فارز ہوتی ہے تو ایلس کے بعد جو ہم نے لکھا ہوتا ہے وہ چلتا ہے ریپیٹیشن میں ہماری لوپس آتی ہیں میری کچھ ویڈیوز اسے پڑی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ جی رائٹر سی پروگرام ایکس پڑی ہےجزوٹ کر winning دی چکے اور ایک سپرینے پر ایکسیف شوٹ ہے فرسٹ کا اور یہ بعد والے کا یہ ہمارے پاس شوٹ آیا ہوا ہے اب اگر میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے میں تھوڑا سا ایڈٹ کر لیتا ہوں آپ کے پاس ابھی کرنٹلی جو آپ کے آئی ڈی ہے جو ریکوائرمنٹ ہے جس کو آپ ایزا انپوڈ لے سکتے ہیں آپ سٹیٹک دے سکتے ہیں ایک ہمارے پاس نیم ہے ایک ہمارے پاس آئی ڈی ہے جو ہمارے پاس ریکوائرڈ ہے اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ 3 ڈیجٹ آف آئی ڈی فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اس کے علاوہ ہماری ایون نوڈ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کے بعد آؤٹ پوٹ ہے ہماری یہ تین چیزیں جو ہم نے بیسک کروانے ہیں باقی ہماری انپوٹ آؤٹ پوٹ انپینڈ کرتا ہے تو میں ذرا کوڈ بلوک پہ آ جاتا ہوں آپ ڈیب سی پلس پلس اوپن کر لیجی آپ سمپلی فائل پر جائیں گے فائل پر آپ نیو کریں گے نیو کے اوپر آپ پر پروجیکٹ پر چلے جائیے یہ آپ کے پاس کنسول اپلیکیشن اس ڈیب سی میں اور اس میں سیم ہوگا کنسول اپلیکیشن یہاں سے آپ سی پلس پلس چوز کر لیں یہاں پہ آپ اپنا فولڈر جو بھی آپ نے چوز کرنا ہے وہ فولڈر وغیرہ چوز کریں گے سارا کچھ اور اس کو آن کر لیں گے میں نے بھی ایک کیونکہ میں نے بھی ایک ایک ایگزیٹوٹ کر کے دیکھے تو میں وہ یہاں پہ لکھوں گا تو آپ کے پاس ڈیفالٹ کے اندر جو چیز لکھی ہو جاتی ہے وہ کچھ اس طرح لکھی ہوئی آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کا لیس دن اور گریٹر دن کا صحیح نہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی آئیو سٹریم ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی دوری سپیس ہوگی اس کے بعد یوزنگ نیم سپیس پھر سپیس ایسٹی ڈی سیمی کوئی یہ آپ کے پاس جفال لکھا ہوگا ادھر آپ کا انٹ مین لکھا ہوگا ایسے اور یہ بریکٹس لگی ہوں گی یہاں پہ ایسے آپ کا ہوگا یہاں پہ ریٹرن بھی لکھا ہو سکتا ہے آپ نے باقی سے کچھ خالی کر دیں آپ کو بیسیک جو ڈمی ڈیٹا آتا ہے نیا سی پی پی اوپن کرنے پہ اس میں سے آپ کو یہ چار چیزیں چاہیئے تین چیزیں اس کے بعد ہم اپنا پروگرام لکھنا شروع کریں گے اب ساتھ ساتھ ہم نے کیوں کہ ریکوارمنٹ دیکھنی ہے تو ہم یہاں پہ آئیں گے ایسے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے نیم تو نیم کے لیے میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی سٹرنگ لے لیں گے کس کے لیے ایک میں لے لیتا ہوں جی نیم کی ایک میں لے لیتا ہوں آئی ڈی کی یہ فیلال میرے لیے کافی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آؤٹ پوٹ کرواؤں گا کیونکہ میں ڈریکٹ انپوٹ نہیں لے رہا تو میں سی آؤٹ کرواؤں رہا ہوں سوری میں ڈریکٹ ویلیو نہیں دے رہا میں یوزر سے انپوٹ لوں گا کیونکہ آپ نے پروگرام خود بنانا ہے میں آپ کو بیسیک آئی ڈیا بتا دوں گا یہاں پہ میں کر دیتا ہوں جی اور نیم اور اس کو میں جی اس طرح آگے انڈ لائن سوری یہاں پہ انڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے ایسے کر دیتا ہوں نیکس لائن میں سی ان کروا کر نیم کے اندر سٹور کروا دیتے ہیں جی ہم سیم دوبارہ ریپیٹ کریں گے انٹر یور آئی ڈی سی ان کریں گے آئی ڈی اتنا سا پروگرام آپ کا کیا کر رہا ہے یہ آپ کا نیم لے رہا ہے آپ یہاں پہ یہ ساری لائن لکھنے کے لئے نیم اس ایکول ٹو لکھ کے اپنا نام لکھ سکتے ہیں آئی ڈی اس ایکول ٹو لکھ کے کیسے آپ نے کرنا نیم اس ایکول ٹو اس طرح آپ اپنا نام اور اپنی آئی ڈی دے سکتے ہیں جو بھی آپ نے دینی ہے میں یہ نہیں کر رہا میں انپوٹ میں لوں گا ٹھیک ہے باقی آپ ڈریکٹ دے سکتے ہیں اب اس کے بعد اگر آپ اسائیمنٹ پہ آئیں تو سب سے پہلے اس نے کیا کہا جی پرنٹ یور نیم اینڈ وی یو آئی ڈی تو سب سے پہلے آپ نے سی آؤٹ کیا کرنا ہے ہم اس کو درہ دیکھتے ہیں می نیم میں اس کو لکھ دیتا ہوں جی می نیم ایز آگے سپیس آجے گی پھر آؤٹ سٹریم لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ میں نیم کو آؤٹ پورٹ دے دیتا ہوں اس کے بعد مجھے انڈ لائن بھی دینی پڑے گی کیونکہ مجھے نیکسٹ لائن کے در اپنی آؤٹ پورٹ دینی ہے پھر میں سی آؤٹ کرتا ہوں اور ادھر میں دیتا ہوں جی می سٹوڈنٹ آئیڈیز می سٹوڈنٹ آئیڈیز ادھر میں دے دیتا ہوں جی آئیڈی اور ادھر بھی میں انڈ لائن دے دیتا ہوں یہ اب ذرا میں اس کو اگر آپ ایپ نائن پریس کرتے ہیں سسٹم سے میرا کوئی سنٹ ایکس ایرر نہیں آیا یہ سارا چل گیا یہ ہمارے پاس آگے جی میں یہاں پہ اپنا نام لکھ دیتا ہوں اور انٹر کر دیتا ہوں ایک منٹ کچھ گلتا ہوں گیا سی ان نیم چلنا تو سی ہی چاہیے ایک منٹ میں دوبارہ ایکسکیو کرتا ہوں یہ آپ کے پاس بک میں گیوانا ہے دیکھیں جی میرے پاس نام بھی آگیا اور آئیڈی بھی آگیا ٹھیک ہے میں نے اس کو کلوز کر دیا یہاں تک تو ہماری یہ جو پہلی ریکوارمنٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے ٹھری ڈیجٹس لینے میں اس پہ آ جاتا ہوں میں ایک انٹیجر لے لیتا ہوں انٹ ان اس اکول ٹھری کیونکہ مجھے لاسٹ ٹھری ڈیجٹس لینے ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں نے ان اس اکول ٹھری لیا ہے کیونکہ مجھے ٹھری ڈیجٹس چاہیے ہیں جو سٹرنگ کے اندر لاسٹ میں گیوان ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد مجھے کیا چیز چاہیے میں ذرا دوبارہ دیکھ لیتا ہوں ادھر سے ایڈ لاسٹ ٹھری ڈیجٹس آف وی یو آئی ڈی میں یہاں پہ اب کیا کروں گا میں یہاں پہ ایک سٹرنگ لیتا ہوں لاسٹ کے نام کی اس سٹرنگ کو میں یہاں پہ رکھوں گا ہے یہ لاسٹ اور اس کو میں ذرا دوں گا اب میری پاس سٹرنگ جو ہے وہ آئی ڈی کے نام سے ہے میں ایک فارمولا لگاؤں گا جو کہ سبسٹریکٹ کرے گا سب سٹرنگ بنائے گا ایک چھوٹی سٹرنگ بنائے گا اب سب ایس ٹی آر یہ دیکھے کہ اس نے گرین کر دیا کیونکہ یہ ہمارے پاس کچھ بیلٹ ان فنکشن ہوتا ہے یہ ان میں سے فنکشن ہے جس کو ہم پڑتے ہیں سب سٹرنگ یہ کیا کرے گا جو میرے پاس آئی ڈی ہوگی اس میں سے ایک چھوٹی سٹرنگ بنائے گا ٹھیک ہے وہ چھوٹی سٹرنگ اس کے اوپر کنسیسٹ کرے گی وہ کنسیسٹ کرے گی ہمارے پاس آئی ڈی ڈوٹ لیند مائنس این اچھا جی آئی ڈی تو یہ تو ہمارے پاس سٹرنگ ہے جی یہ والی یہ جو میں یہاں پہ انپورٹ لے رہا ہوں اور یہ جو لیندھ ہے یہ میرے پاس سٹرنگ کی لیندھ کاؤنٹ کرنے کے لیے یعنی کہ سٹرنگ کے اندر کتنے ڈیجیٹس ہیں کتنے ویریئی بلز ہیں کتنے کریکٹرز ہیں کاؤنٹ کرنے کے لیے میں لیندھ کو یوز کرتا ہوں اور اس میں سے میں مائنس این کر دوں گا تو میرے پاس یہ آ جائے گا چیک کرنے کے لیے میں کہ کرتا ہوں سی آؤٹ اور کر دیتا ہوں جی لاسٹ یہ اوکی ہو گیا میں اب اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہوں دیکھتے ہیں یہاں پہ سٹیٹمنٹ اومنیٹو میں شو ہو گیا دیکھتے ہیں ہمارے پاس لاسٹ ڈیجٹ آ رہے ہیں کے نہیں آ رہے ہیں یہ جی میرا نام آ گیا میں وہی اگزمپل لے رہا ہوں جو انہوں نے آپ کی دی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی میرے پاس سیون ایٹ ون لاسٹری ڈیجٹس ہیں یہ میرے پاس لاسٹری ڈیجٹس آ گئے ہوئے ہیں اب اس کے بعد مجھے ان کو سم کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے سم چاہیے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا ایک انٹ لوں گا جس کا میں نام رکھوں گا سم اس کو میں ایک فنکشن بنا لیتے ہیں کیا کہا خیال آپ کا جس کو نام دے دیتے ہیں فائنڈ سم یہ ہم خود کریئٹ کریں گے فنکشن جو ہمارے پاس سم کریئٹ سم جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرے گا کس کا لاسٹ کا لاسٹ ہمارے پاس یہاں سے آ رہے ہیں جو میں نے بھی آپ کا آٹ پٹ کر کے دکھائی جو ہمارے پاس سیون ایٹ وان آ رہی تھی اس کا ہم فائنڈ کریں گے اس کو میں جی کلوز کر دیتا ہوں اب یہاں پہ اوپر آجے میں اب ذرا فنکشن لکھنے لگا ہوں فائنڈ سم کا تو یہاں پہ میں ایک انٹیجر کیونکہ میں نے انٹیجر ویلیو ریٹرن کرنی ہے انٹ لیتا ہوں میں نے نام رکھا ہے جی فائنڈ سم فائنڈ سم کرتا ہوں اس کے اندر جو ویلیو انٹر ہوگی وہ ہوگی جی ہمارے پاس سٹرنگ میں سٹرنگ میں ہمارے پاس جو ویریبل ہے وہ لاسٹ ہے اب یہ میرا یہاں پہ اب سارا فارمولا آ جائے گا ریٹرن میں نے کیا کرنے جی سم کیونکہ مجھے اس کا سم چاہیے تو سب سے پہلے تو میرے پاس ویریبل ہونا چاہیے جس کو میں نے ریٹرن کرنا ہے تو کیونکہ میں نے سم ریٹرن کرنا ہے تو سم میرے پاس ہونا بھی چاہیے اس کو میں زیرو کر دیتا ہوں تک کہ ہمارے پاس گاربیج ویلیو نہ ہو ابھی تک فنکشن کے اندر میں نے کچھ نہیں کیا فنکشن ہمارے پاس سیم ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ڈیٹر ٹائپ آئے گی یہ فنکشن کا نیم آئے گا یہاں پہ فنکشن کے اندر کون سی ویلیو اپریٹ ہو رہی ہے کون سی ویلیو انٹر ہوگی تو یہاں پہ یہ کیونکہ میں نے لاسٹ دیا ہوئے تو یہاں پہ میں اس کی ڈیٹر ٹائپ بتاؤں گا کہ سٹرنگ کے اندر لاسٹ نام کا جو ویریابل ہے آپ اس کو لے آو تو یہاں پہ اب میں لگاؤں گا جی لوپ کیونکہ مجھے بار بار تینوں کو کلکولیٹ کرنا ہے تو میں تینوں کو چیک نہیں کروں گا کہ وہ آگئی ہے کہ نہیں آگے تو میں ایک بار ہی لوپ لگا لوں گا فور کرتا ہوں یہاں پہ میں ڈیٹر ٹائپ لوں گا کریکٹر کی جس کو میں نام دوں گا سی ایچ اور یہ میں کولن لگا کے آگے اپنی لاسٹ یہ جو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے فور یہ جو اس کے لاسٹ ڈیجٹ ہوں گے ان کو ایزا کریکٹر سیو کر لے گی اپنے پاس ٹھیک ہے اب کریکٹر کے طور پر جب وہ اپنے پاس سیو کر لے گی تو اب ہم ان کو ایزا ایڈ کروا سکتے ہیں ادر وائز ہم سٹرنگ کو آپس میں ایڈ نہیں کروا سکتے اور اس کو ہم انٹیجر میں سٹور نہیں کروا سکتے کریکٹر کو ہم انٹیجر میں سٹور کروا سکتے ہیں اس لئے ہم اس کو as a character لیں گے last three digits کو یہاں پہ ہی میں نے یہ بتا دی ہے اب یہاں پہ مجھے ایک چیز چیک کرنے پڑے گی جو کہ یہ ہے کہ is digit کہ جو value آ رہی ہے وہ digit ہے بھی کہ نہیں ہے یہ ہمارے پاس ایک default function ہوتا ہے کس کو چیک کرنے ch کو اب last کے اندر ہمارے پاس ابھی جو میں نے لکھا تھا 7,8,1 آ رہی تھی تو 7 بھی اس میں store ہو جائے گا 8 اور 1 تینوں as a character اس کے اندر باری باری آئیں گے کیونکہ یہ loop لگی ہوئی ہے باری باری آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے یہ چیک کرنے کہ یہ جو ch کے اندر values آ رہی ہیں اس میں کوئی a b c تو نہیں ہے کیونکہ a b c add نہیں ہو سکتی 1 to 3 کے اندر اس لئے میں نے یہاں پہ یہ function لگا دیا کہ اگر کوئی id اس طرح کی آتی ہے جس میں suppose کرے last پہ a b 1 آ رہا ہے تو 1 کے اندر b اور a نہیں add ہو سکتے تو وہ صرف ان digits کو کاؤنٹ کرے گا جو آپس میں add ہو سکتے ہیں وہ alphabets کو کاؤنٹ نہیں کرے گا اس کے بعد if کی condition کے اندر میں لگا دیتا ہوں some some میں نے یہاں سے لی ہے اس کے اندر میں نے add کیا کروانا ہے add میں نے کروانا ہے g is equal to up ch minus 0 کر دیں یہ کیا کرے گا جو character کے اندر values آ رہی ہیں یہاں سے چیک کرے گا اگر تو وہ digit ہے تو وہ اس کو کیا کرے گا some کے اندر store کر دے گا اس کا مطلب اگر میں اس کو عام الفاظ میں لکھوں some plus is equal to ch کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اگر میں آپ کو explain کرتا ہوتا ہے some is equal to some plus ch اس کو short form میں ہم کچھ اس طرح لکھے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے explain کر دی آپ کو ٹھیک ہے اس کو میں مٹا دیتا ہوں اتنی چیز تو اب آپ کو سمجھ آگئی یہ minus 0 جو ہے یہ ہم نے اس لئے لگایا ہے یہ ہمارا چیک کرے گا کہ جیسے ہمارے پر 3 digits ہیں تو 3,2,1 اس کے بعد ہمارے پر 0 آئے گا تو جیسے 0 آئے گا وہ آگے add کرنا بند کر دے گا loop کے اندر وہ start ہوا 3 سے start ہوا پھر 2 پہ آیا پھر 1 پہ آیا اس کے بعد جیسے 0 ملے گا وہ further add نہیں کرے گا یہ کرنے کے بعد اب یہاں پہ آ جاتے ہیں اور میں یہاں پہ آپ کو c out sum کروا دیتا ہوں sum اور ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی output hopefully چل جائے گا اس میں کوئی issue نہیں آئے گا میں نام لکھ دیا b c 1 2 3 4 5 6 7 8 1 یہ لیں جی 7 plus 8 plus 1 8 8 16 7 1 8 8 یہ آپ مارے پاس 16 آگیا تو یہاں تک تو ہمارے پاس clear ہے سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے میں اب دوبارہ آتا ہوں assignment کے اوپر اچھے جی add last three digits of u id یہ ہمارے پاس digit add ہو گئے اب اس کے بعد میں نے یہ بھی output کروا دیا یہ بھی output کروا دیا next output میں ہم نے کیا کروانا ہے جی sum of last three digits is equal to تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی سب سے پہلے میں end line کروا دیتا ہوں تاکہ ہمارا new line کے اوپر آ جائے اور پھر میں کر دیتا ہوں جی ایک اور لگا دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی sum of last three digits is equal to پھر space دیتا ہوں یہ sum آ گیا اور sum کے بعد میں پھر end line کروا دیتا ہوں تاکہ پھر وہ new line پہ چلا جائے ٹھیک ہے میں آؤٹپوٹ کو ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں تاکہ exact output آجے تو اس سے پہلے بھی ایک میں نے line چھوڑ دی اب اس کے بعد بھی میں نے ایک line چھوڑ دی اب میں کیا کروں گا اب میں condition لگاؤں گا condition میرے پاس کیا ہے if value میرے پاس sum آ چکی ہوئی ہے میں modulus لوں گا modulus 2 even ہمارے پاس value ہوتی ہیں جنکا ہم 2 سے ڈوائیڈ کریں جو 2 پہ ڈوائیڈ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے پاس even ہو جاتی ہیں جو 2 پہ ڈوائیڈ نہیں ہوتی وہ ہمارے پاس odd ہوتی ہیں simple سا فارمولا ہے تو یہاں پہ میں اس طرح لکھوں گا اور میں لکھ دوں گا gc out یہاں پہ میں لکھ دوں گا g value is sum is even اور ساتھ ہی میں یہاں پہ statement terminate کر دیتا ہوں end line لازمی لگاؤں گا تاکہ space آ جائے ادروائز نیچے space کے لیے پھر issue بنے گا یہاں پہ میں else لکھ دیتا ہوں else میں میرے پاس آئے گا جی اس کو بھی میں درہ کچھ اس طریقے سے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں gc out اور یہاں پہ میں لکھنے sum is even اور میں اس کو ایسے کروا دیتا ہوں اور یہاں پہ میں end line کروا دیتا ہوں اور اس کو میں ایسے ختم کر دیتا ہوں اب میں اس کو f9 کرتا ہوں 1 2 3 4 5 6 یہ لیں جی پہلی لین پہ میں رہی ہے آگر اس پہ میں میں نے space دے نی ہے تو آ سجا میں نے سجاد کی آؤٹ پٹ کہاں پہ آ رہی ہے یہ تو یہاں بھی میں ایک اور end line دے دیتا ہوں تاکہ میرے پاس زرا old آ جائے تو میں اس کو دوبارہ سے اگلے کے اٹھ کرتا ہوں یہ دیکھئے گا سپیس آ جائے گی مائے سجاد اور نام کے اندر اور آئی ڈی کے اندر سپیس آ گئی اس کے بعد یہ آ گیا اس کے بعد مجھے سپیس چاہیے تو میں اس کو بھی کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ بھی سوری یہاں پہ نہیں یہاں پہ بھی ایک انڈ لائن اور لگا دیتا ہوں اور اب اگر میں اس کو چلاتا ہوں اے بی سی اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں وان ٹو تری فور فائی سٹیون ایٹ وان یہ لیں جی مائے نیم اس کے بعد بھی سپیس آ گئی آئی ڈی کے بعد بھی سپیس آ گئی لاز ڈیجٹ کے بعد بھی سپیس آ گئی اور یہ بنا گیا اب میں اس کو پھر کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ اگر میں دوبارہ دیکھوں تو میرے پاس یہ پلاس پلاس آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ سمپلی کیا کریں گے سی آؤٹ کروائیں گے اس طرح اور اس سے پہلے بھی آپ کو ڈبل سپیس چاہیے تو یہاں پہ آپ اینڈل دوبارہ لگا دیں اور پھر اس کو میں ایسے کرتا ہوں یہاں پہ بھی میں دو دو فائنڈل لگا دوں گا تاکہ میری ڈبل سپیس آ جائے اور اسی لین کو میں یہاں سے اس طرح کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ایون کے بعد بھی لگا دیتا ہوں یہ لیں جی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ بھی میں ایک ایڈیشنل اینڈل لگا دیتا ہوں اچھا جی اب باتیں جی دوبارہ اس کے اوپر اب اس کے بعد کیا جی ہمارے پاس آئیٹریشن آئے گی دوبارہ ادھر سے دیکھ لیتے ہیں جی ڈسپلی درزلٹ یہ ہمارا یہاں تک یہ تین پوئنٹس ہمارے ہوگا یوزی فیل سٹیٹمنٹ یہ بھی ہم نے کر لی اچھا اب یہ کہہ رہا ہے اگر اوڈ ہو تو نام آئے ایون ہو تو وی یو آئی ڈی آئے تو یہ ہمارے پاس ایون کہتا ہوں یہاں پہ میں لوپ لگا دیتا ہوں فور اہ ادھر میں ایک ویریابل لے لیتا ہوں انٹ ایکس ایکس یہ میں نے ویریابل دیکلیر کر دیا اس کو انیشیلائز بھی یہی پہ کر دیتے ہیں کہ ون سے سٹارٹ ہوگا ایکس is less than equal to کہاں تک چلے گا جب تک ہمارا اس نے کہاں تک چلنا ہے سم تک جو یہ سم آرہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں تک چلنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کر دوں گا جی سم تک چلاؤں گا اس کو اور انکریمنٹ ہمارا کیسے ہوگا جی ایکس پلس پلس ہر بار ایک انکریز ہو جائے گا سیم لوب میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں کیونکہ سیم لوب مجھے دوبارہ چاہیے even کے کیس میں یہ لیں جی اس کو میں تھوڑا سا ایسے آگے کر دیتا ہوں تک کہ 4 کی اچھا جی اچھا اب even ہو تو میری id پرنٹ ہونی چاہیے تو میں کیا کروں گا جی c out یہ دیکھیں جی اس نے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے iteration تو سیمپل ہے یہاں پہ آپ ڈیٹریشن لکھ دیں ڈیٹریشن کے بعد space ہے پھر کولا ہے پھر space ہے یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی ایکس تو جب بھی یہ لوب چلے گی ایکس کی ویلیو ہار بار چینج ہو تی جائے گی تو ون سے لے کر جب تک ہمارا سمم نہیں آجاتا یہاں پہ ایکس کی ویلیو ہمارے پاس آؤٹپوٹ آتی جائے گی اس کے بعد مجھے ایک دفعہ end line چاہیے next statement اس نے next line کے در لکھی ہے سیم لائن میں یہاں سے اٹھاؤں گا یہی چیز مجھے یہاں پر بھی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جو c آؤٹ کروانا ہے وہ ہے جی my student id is equal to یہ ایسے ہو جائے گا یہاں پہ میرا آئے گا جی اللہ آپ کا بہل آکے رہے student ڈی کو میں نے ڈی میں لیا ہو ہے پھر میں یہاں پہ end line کر دوں گا تاکہ وہ next line میں چلا جائے سیم لائن میں اٹھاتا ہوں میں یہاں پہ لے آتا ہوں بٹ یہاں پہ مجھے کیا چاہیے name my name is اس میں is equal to کے سا ان کے ضرورت نہیں ہے تو یہ میرا name آگیا ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا program ہوگی اب میں اس کو ایک دفعہ execute کر لیتا ہوں اچھا جی نام میں لکھ لیتا ہوں جی ایس ای ڈبل جی ای ڈی ایک منٹ یار یہ ذرا کنفیوز کرے گا مکس ہو رہا ہے میں اس طرح اس پیس لگا دیں تو ذرا بہتر ہوگا اب میں ایف نائن پریس کرتا ہوں پریس پریس آگئی پلس کے سائن آگئی اور باقی سارا آؤٹ پٹ آگیا میں اس کو دوبارہ اسکیپ سے کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے سپیس دینی اب میں کوئی آئی ڈی لگاتا ہوں جس کا کوئی اور آنسر جیسے کہ یہاں پہ میں نیم لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں جی ون فائیو زیرو تو اس نے مارے پاس یہ نکال دیا اسی طرح آپ کا چلے گا اب میں دوبارہ کرتا ہوں اس کو زیرو کی جگہ میں نے ون کر دیا اچھا یہ لکھیں نمبر سامیز ون اور اس نے یہ آؤٹ پوٹ کروا دیا پچھلی بار بزنس ایون ہی کہا تھا میں نے وہ سیم لین ایک منٹ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ بھی ایون لکھا اس کو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے اس کو اور کر دینا اب اگر میں چلا ہوں گا تو میں آپ کو دو دفعہ چلا دکھا دیتا ہوں یہ میرا نام آگیا میں نے انپوٹ سے لیا ہوئے آپ ویسے دے دیں گے یہ لیں جی یہ ایون آگیا ساتھ دفعہ اس نے ایگزیکیوٹ کر دیا دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتا ہوں اب جو اوڈ آجے گا اور آپ کے پاس نام آجے گا اس طرح آپ جو اپنا کوڈ لکھ سکتے ہیں وہ اس طرح آپ اسیمیٹ کر سکتے ہیں باقی ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کے سیمیٹ دیکھ لیتا ہوں کہ آپ نے فائل کون سی سب میٹ کروانی ہے آپ نے سی پی پی فائل سب میٹ کروانی ہے تو سی پی پی فائل جیسے یہ دیکھ آگیا اس کے اندر میں اس کو اسے لکھ لیتا ہوں اس کو میں فائل کر لیتا ہوں سی ویز میں اس کو ڈسکٹوپ کے اوپر اے ڈبل ای جی اسائیمنٹ ڈوٹ سی پی پی اس کو میں اگر اس سی و کر دوں یہ کہا پہ سی ہوئی ہے دوبارہ دیکھنا پڑے سی ویز ڈسکٹوپ پہ اس کو میں کینسل کرتا ہوں میں اب اپنے ڈسکٹوپ پہ آتا ہوں تو یہ میرے پاس اسائیمنٹ دوٹ سی پی پی فائل ہے اس کو میں سنا دبل کلک کروں گا تو یہ میرے سے پوچھے گا کہ میں کس کے اندر یوز کرنی ابھی یہ پہ نہیں مل رہا بارال یہ آپ کی فائل ہے جو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ چل کیوں نہیں رہی ہے یہ سے کر لیتے ہیں فائل اوپن ڈسکٹوپ یہ اسائیمنٹ یہ دیکھیں یہ آپ کی اسائیمنٹ فائل آگی ہے یہ آپ اپلوڈ کر سکتے سپیلنگ وغیرہ دیکھ لیتے باقی ایسی سوڑ بھون ٹھیک ہے جی پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ کو سارے جو فنکشن ہیں اور ان کی بھی سپریٹ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دوں تو کل سنڈی ہے تو امید ہے میں بنا سکوں گا تو میں بنا کر اپلوڈ کر دوں گا تو آپ ان کو دے کے کمپلیٹ انڈرسٹینڈ کر سکتے باقی کسی کا کوشش ہو تو کومنٹ کر سکتے اپنا دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آئیے کیا میں نے کیا تو آپ اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں